دور سے رہے کہ ہم نے اس میں ویڈیو بنانے کی کوشش کی پولیس نے پسٹول نکالی صافی ناراض بھی ہے کہ یہ مناسب رویہ تو نہیں تھا باقی جن لوگوں نے قریب جا کے کوریج کی کوشش کی یا قریب گئے تو ان کو پولیس نے رکھے بھی دیئے ٹھیک ہے سیکیورٹی دینا بہت ضروری کام تھا یہ جو پسٹول نکالنے والا جو معاملہ تھا یہ مناسب نہیں تھا جی اس وقت میں موجود ہوں سٹیٹی کورڈ میں آج دوازارہ کیس کے حوالے سے جو ایم پیش رفت ہوئی ہے دوازارہ کو کورڈ نے جو ہے حاضر ہونے کا کہا تھا تو چائل پروڈکشن بیرو سے جو ہے دوازارہ کو سٹیٹی کورڈ میں پیش کیا گیا تو اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہم آج سینئر کورڈ رپورٹر شاہد حسین موجود ہے آئیے شاہد بھائی سے بات کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا جی شاہد بھائی دانیال آپ کا بہت شکریہ دیکھیں دعا کو آج پیش کرنا تھا ویسے اوفیشل تو ہمیں کہہ دیا گیا ہے آپ اور ہم سب کوشش کریں گے کہ بچی کا چونکہ اب ایک کیس کو رپورٹ کرتے ہیں روانی سے ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ بچی کا کیس کی جب رپورٹنگ کر رہے ہوں تو نام لیا جاتا ہے یا روانی میں نام نکل جاتا ہے موہ سے لیکن بنیادی طور پر جو وکیل ہے میدیر اکازمی صاحب کے مدعی کے انہوں نے عدالت میں بھی یہ بات رکھ دی ہے اور پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب بچی کا نام نہیں لیا جائے گا کیونکہ بچی مینر ہے اور اس کو اخواہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کی گئی اور زبرنسی شادی کی گئی اس کے بعد بھی ایک قانون بھی یہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کے مینر بچی کا نام کوئی جو نہیں لے سکتا باقی جو سماعت ہوئی سماعت کی دوران ہمیں اندر بتایا گیا کہ بچی سے جیس صاحب نے پوچھا کہ کس محول میں رہتی ہیں کس طرح رہتی ہیں تو بچی کو جب پیش کیا گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو بتایا دروادیں بند کر دی گئے تھے غیر متعلقہ افراد جو تھے ان کا داخلہ ممنون تھا لیکن اس کے بعد پھر جیس صاحب نے سوالات کیے بچی نے اس کو جیس صاحب کو تسلیب حق جواب دیے تسلیب حق جواب دیے یعنی کہ اس طرح کے تسلیب حق جواب دیے کہ جیسے بچی ایک پرسکون محول میں رہتی ہے بچی کو کھانا پینا اور جو دیگر جو ضروری چیزیں وہ بروقت فراہم کی جاری ہیں جیس نے اس پہ تسلیب کا اظہار کیا مطمئن ہو اور پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جو افسران تھے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بچی کو منتقل کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر آرگومنٹ جو ہے موقع جو قانونی پہلوں اور ان کے بعد طریقہ کار جو تھا کہ کس طرح یہ معاملے کو دیکھا جائے گا کس طرح معاملہ چلایا جائے گا کیس کس طرح چلایا جائے گا اس میں تو ان کی گفتگو ہوئی لیکن یہ ہے کہ بچی کو اب عدالت نے کہہ دیئے کہ آپ غیر ضروری طور پر یہاں نہیں لائے جائے گا جب ضرورت پڑے گی تو تب ہی عدالت جو ہے وہ طلب کرے گی باقی کیس کی جو مین سماعت ہے یعنی کہ پولیس نے چالان پیچ کرنا ہے ملزم کی درخواست سمانت پر دلائل ہونے وہ یکم اگست کو ہوں گے اور اس کے بعد پھر اگر اس دوران جیسے جبران اکستر صاحب نے بتایا کوئی نئی درخواست نہیں آتی یا کوئی نیا معاملہ نہیں آتا فیل وقت ٹرائل کورٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے باقی صورتحال آپ نے دیکھا کہ فل پروف سیکیورٹی میں لائے گیا تھا دعا کو اور اس کے بعد پھر یہاں پر بھی عدالت نے بھی خاص طور پر حکم نوما دیا جاری کیا تھا کہ کوئی بھی جو غیر متعلقہ لوگوں وہ قریب نہ آئیں بچی کے قریب نانے دیا جا اور خاص طور پر ملزم بھی یا کوئی اور لوگ بھی غیر متعلقہ جو لوگ ہوں گے وہ یہاں نہیں ہوں گے تو اس کے بعد عدالت نے خاص طور پر اس معاملے میں روکا تھا تو پولیس نے کوشش کی اس چیز کو کہ اس میں کوشش کی پولیس نے کہ اس طرح لوگ کو دور رکھا لیکن ایک چھوڑا سامنے صحب ہوا آپ نے بھی دیکھا کہ ایک میں اور ہمارے ایک دوست تھے ہم جب کوریج کر رہتے ہمیں پتہ تھا آرڈرم پر چکے تھا عدالت کا تو ہم نے دور سے رہ کے ہم نے ویڈیو جو کہ ایک ٹی وی چینلل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم نے اس میں ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اس میں جو ہے وہ پولیس نے پسٹول نکال لیا خاص طور پر تختیشی افصالانے کے موجہ سے ہیں ہمارے پہلے کبھی نہیں ہوئی ایک دو دفعہ بیاین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پسٹول نکال لیا تو اس میں کافی صافی جو ہے وہ ناراض بھی ہے کہ یہ مناسب رویہ تو نہیں تھا باقی جن لوگوں نے قریب جا کے کوشش کی یا قریب گئے تو ان کو پولیس نے دکھے بھی دیئے ٹھیک ہے سیکیورٹی دینا بہت ضروری کام تھا اچھی تھی چیز لیکن یہ جو پسٹول نکال لیا جو معاملہ تھا یہ مناسب نہیں تھا باقی سامات آج کی جو مکمل ہوگی یا یکم یا اس کے بعد مزید جو چیزیں ہوں گی وہ پراغر سامنے آتی رہ گی تو شاہد بھائی کیا کہنا چاہیں گے کچھ یوٹیوبرز پنجاب سے آئے ہیں اور جو ہے دعا دارہ کو کوئی شاہد کوئی میسیج بجانا جا رہے تھے اور کوئی ہنٹی سوال کر رہے تھے اس وقت کچھ کہیں گے دیکھیں دانیال بیشتر چیزوں میں ایسے مواقع بی آتے ہیں ہم آپ اور ہم سب کوشی کرتے ہیں کہ متنادہ چیزوں سے دور رہے ہیں ہم نے وہ چیزیں ریپورٹ کرنی ہے جو عدالت میں ہوتی ہیں ہم وہ چیزیں ریپورٹ کرتے ہیں جو کورٹ میں ہوتی ہیں ہم جو پولیس یا بکلا کے ریکارڈ پر جو چیزیں موجود ہوں اب کون کس مقصد ہے ہم نہ ان کا مقصد اللہ جانے کیا مقصد ہے اور کون کس مقصد سے چیزیں کرتا ہے وہ بھی ہم ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں بنیان طور پر کل بھی آپ نے دیکھا جس طرح زہیر سے بھی سوالات یا پولیس موبائل داکھ آگے گئے ہم جتنے بھی میرا نہیں کھال کہ کراچی کا صافی آگے بڑھا کوئی اس طرح کیونہوں نے چیز کی ہو آج بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنا دور رہے کے ڈیکورا میں دائر ہیں ہم روز یہاں ریپورٹنگ کے لیے آتے ہیں ستنی کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے تب ہم ریپورٹنگ کریں گے اس کے علاوہ ہم ان معاملات کو ریپورٹ نہیں کریں گے ہم نے تو آج بھی ریپورٹ کرنا ہے دیگر کئی کیسے سے ان کو بھی ریپورٹ کرنا کہ یہ ہے وہ ہے مناسب نہیں ہے کل بھی چلے ایک چیز ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زہیر سامنے تھا ہمارے تو ہم چاہتے بہت ساری چیزیں کر سہتے تھے سوالات بھی لیکن یہاں پروفیشنل صحافیوں گلابہ کوئی یوٹیوبر بھی نہیں تھا جس نے زہیر سے یا اس طرح کوشش کرنے کی کوشش کی ہو یا پولیس کے یا سیکیورٹی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہو آج بھی یہی چیز ہوئی کہ ہمارے جو جتنے بھی دو سے وہ دور ہی رہے انہوں نے دوہ سے بھی باتچیت کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن زہر لاؤر سے جو دو سے انہوں نے بھرپور طریقے سے سوال کرنے کی کوشش کی اگر میں سامنے تھا ہوں کہ اگر وہ آرڈر پند لیتے جو آدالت کا لکھا گیا تھا تو یقینی طور پر وہ اس طرح کے سوالات نہ کرتے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ سنیا کوٹ روپرٹر شاہید حسین اور اب تک کی جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے کہ اس میں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے